جو بکرے بھی یہ ہیں آپ دیکھ لیں دیکھو دوست اگر کوئی بندہ چیز لینا تو اس طرح کی لے آپ سیزن جو لگائے نا تو اس طرح کے بکرے رکھیں گے تو آپ کے آس پاس جتنے بھی کسٹمار ہوں گے وہ ایسے رش لگا رہتا ہے ملہ لگا رہتا ہے کسٹمار کا کہ اس طرح کے بکرے اگر آپ کے پاس کھڑے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست آباب خیر و آفیہ سے ہوں گے میرے بھائی آج جو میں آپ کو یہ بکرے دکھا رہا ہوں یہ ہیں چالیس بکرے کی پوری لڑ ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ دکھاتا ہوں ایک ایک بکرہ کر کے اور بکرے بھی بہت بھاری ہیں وائٹ ہیں راجنپوری ہیں پیور گلابی میں ہیں ویٹ وزن ان کا بہت زیادہ ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو بھی اچھی ہے اور جو بھی دو سیزن لگانا چاہتا ہے اس طرح کے بکرے کا تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمارے فارم کے اوپر آسکتے ہیں لیکن بکرے بہت بھاری ہیں ویڈیو آپ نے ہند تک دیکھنی ہے ریٹ ان کا بہت سستہ ہے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کس خوراک پہ یہ ہم نے پالے ہیں تو کیس طرح کے یہ بکرے ہیں ساری مکمل تفصیل دیتے ہیں آپ کو آپ ہمارے ساتھ رہیں اس کے علاوہ اگر چھوٹی کوالڈی والے بھی لینا چاہیں یعنی کہ وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور دو حیثوں میں کھڑے ہمیں آپ کو دوسرے حیثے بھی کیونکہ ایک بارے میں نہیں آ سکتے تھے چالیس بکرے اور بھی آپ کو دوسرے بارے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ لے کے جا رہے ہیں علاق بارے میں تو دو بارے کے اندر ہمارے بکرے کھڑے ہیں اور دونوں جانا سیڈ والے بکرے میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کہ تقریباً یہ بیس بائیس یہ کھڑے ہیں اور بیس اور کھڑے ہیں سارے میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں اچھا تو یہ ہے کہ میرے بھائی ایسے بکرے سیزن لگانے کے لئے بڑے زبرداست ہوتے ہیں اور یہ بکرہ کم سے کم بھی چالیس سے پچاس ہزار پر نفع دیتا ہے کیونکہ فل ہائٹ والا بکرہ ہوتا ہے اور اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں بھاری ویٹ والے بکرے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں تو ان کا ویٹ وزن بھی آپ میرے بھائی دیکھیں اور ہیں بھی ماشاءاللہ مو سے دو دانت ماشاءاللہ اس طرح پلہ ہوا بکرہ یہ دیکھیں اسی طرح کی کوالڈیاں سارے بھاری بیٹ والے یعنی کہ گوشت لٹا گرائے ان کے اوپر ماشاءاللہ اور بیک کیمرے سے دکھا کے آپ کے دل خوش کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں یعنی بیس بائیس یہ کھڑے ہیں اور دوسرے بارے میں کھڑے ہیں وہ بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی یہ ہے بیک کیمرے کی ویڈیو بکرے بھی یہ ہیں آپ دیکھ لیں دیکھو دوست اگر کوئی بندہ چیز لینا تو اس طرح کی لے آپ سیزن جو لگائے نا تو اس طرح کے بکرے رکھیں گے تو آپ کے آس پاس جتنے بھی کسٹمار ہوں گے وہ ایسے رش لگا رہتا ہے میلا لگا رہتا ہے کسٹمار کا کہ اس طرح کے بکرے اگر آپ کے پاس کھڑے ہوں ان کی چھاتی دیکھیں کتنا یہ سیاد مند گول ہے گول یعنی کہ اسی طرح کے میں کہتا ہوں کہ چیز اگر سیزن بھی لگانا ہے قربانی کا تو ایسا بکرے رکھیں اگر قربانی کے لیے بھی لینے ہیں تو آپ بھی آپ ایسے بکرے لیں ہم سے تو کوالٹی والے بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں باقی بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے ریٹ بھی آپ کو دیتا ہوں ان کے یہ تو بیس کھڑے ہیں بیس بائیس اور ان کے ساتھ اور بھی کھڑے ہیں بیس بائیس جو وہ بھی بڑے زیادہ بڑے ہیں تو لیکن وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں اچھا میرے دوستو ایک بات اور بتا دوں آپ کو اگر آپ نے ٹوکن بیانا لگوا دیا کہ ریاض بھئی ہمارے لئے روک لیں یہ بکرے تو آپ کے لئے میں یہ بکرے روک لوں گا اور اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو لوکیشن ایک بار میری سن لیں ڈیرہ غادی خان اور چنگی نمبر پانچ جمپور روڈ مین مشہور ہے پول شوریہ کے نام سے سٹاب اور گوگل مائپ پہ میری لوکیشن موجود ہے اس لوکیشن پہ آپ آ سکتے ہیں لکھیں کہ بسم اللہ گوڑ فرم تو میری لوکیشن آ جائے گی تو آپ میری لوکیشن ٹریس کر کے بھی آ سکتے ہیں بکرے فل بھاری ہیں اور ریڈ ان کا بہت کم اور لو ریڈ کے اوپر آپ کو دے رہا ہوں ابھی تو یہ چارہ کھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں مکی کے پٹھے کھا رہے ہیں آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ مکی کے اوپر پلے ہوئے ہیں پٹھوں کے اوپر یا اسے گھاس شاس کے اوپر ان کو گندم دیتے ہیں میرے بھائی اور دیسی خوراگ یعنی کہ جو لوگ بکروں کو ونڈا دیتے ہیں فیڈ دیتے ہیں نا تو فیڈ والے بکرے اس طرح گھاس نہیں کھاتے وہ صرف فیڈ ہی کھاتے ہیں باقی اس طرح چیزیں نہیں کھاتے جیسے یہ دیسی غزہ کھا رہے ہیں تو کیونکہ وہ اگر آپ فیڈ والے بکرے کہیں سے بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کا وہ گھاس نہیں کھائیں گے پھر آپ کے پاس کمزور ہو جائیں گے جب آپ لے کے جاتے ہیں تو بکرے کمزور ہو جاتے ہیں اگر ایسے بکرے لوگیں تو جو فیڈ کے اوپر نہیں پلے جو خاص گندم کے اوپر پلے ہوئے ہیں تو ایسے بکرے ماشاءاللہ یعنی کہ آپ گندم صرف ڈالیں گے تو ایسے بکرے گندم بھی کھاتے ہیں اور یہ گھاس بھی کھاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی بکرے کمزور بھی نہیں ہوگے خوبصورتی ان کی آپ دیکھ لیں میرے بھائی ویٹ وزن آپ کے سامنے ہیں میں اگر کہوں تو کہ ایک سو بیس کیجی کا ایک سو دس کیجی کا سو کیجی کا بکرہ ہے تو غلط بات نہیں ہے کیونکہ ہیں اتنا بکرے ویٹ وزن والے اور باقی بکرے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی طرح کی کوالڈی لینے والے دوست میرے ساتھ رابطہ کریں نمبر تین چار فکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان نمبرو پہ ہمیں کال بھی کر لیں اور ورسہ بھی کر لیں آپ کو ماشاءاللہ یہ بکرے جس طرح کی کوالڈی چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف ایسی کوالڈی آپ لیں اس سے سستے والے بھی لیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بکرے تو دیکھ لیں بکرے اسی طرح کے ہیں سارے ماشاءاللہ دل خوش کر دینے والے میں یہی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سیزن لگاتے ہیں قربانی کا تو اس طرح کے بکرے اگر آپ کے بارے کی اوپر کھڑے ہوں تو گاہ اور کسٹمر کا راشی دیکھیں اپنے بارے کی اوپر باقی میں دوسرے جو بیس کھڑے تھے علاق وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ایک کر کے یہ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آئے یہ دو دانت والے بکرے بالکل دو دانت ہے یہ دیکھیں نئے نئے دو دانت اتنا باری ویٹ ہے پھر بھی دو دانت ورنہ اس طرح کے بکرے چھ دانت ہوتے ہیں لیکن ہماری محنت ہے سال بار کی تو اس محنت کی نتیجہ ہے یہ اتنا ما شاہ اللہ سیعت مند بنے ہوئے ہیں بکرے اور کوالٹی بھی اچھی ہے باقی دوسرے بکرے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی آپ ہمارے سواد رہے ہیں ڈبل اڈی والے بکرے ہیں گندم کے اوپر پلے ہوئے ہیں خاص دیسی غزہ پہ پلے ہوئے ہیں یعنی دیسی گندم پہ بس ما شاہ اللہ ایک بکرہ صرف آدھا کلو گندم کھاتا ہے میرے بھائی صرف پچاس روپے کی گندم بس اور آپ اس کو آدھا کلو گندم کھلیں کچھ بھی نہیں کھائے گا صرف دس روپے کا گھاز کھائے گا اگر آپ لوگ گندم نہیں دیتے اس لئے پریشان ہوتے ہیں بکرے کیسے پلتے ہیں کیسے موٹے ہوتے ہیں دوسرے بکرے بیس میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ان کے ریڈ بھی آپ کو دیتا ہوں اور ما شاہ اللہ یہ دوسرے بیس بکرے یہ ہیں آپ ان کی ہائٹ لیندھ چیک کر لیں اور ویٹ وزن بھی ما شاہ اللہ یہ ان سے بھی زیادہ ہائٹ لیندھ والے ہیں بھاری ہیں اور ویٹ وزن بھی آپ کے سامنے آئے تو اسی طرح کی کوالٹی جو بھی دوست لینا چاہے تو جلدی رابطہ کریں بسم اللہ گوڑ فارم دیرہ غدی خان تو آپ کو صرف سستہ اگر کوئی مال ملتا ہے یعنی کہ بکرے یا بکریاں وہ صرف ہمارے ہی فارم سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس لیے مشہور ہیں کہ صرف ریٹ ہمارے سستے ہوتے ہیں معقول ہوتے ہیں جتنے بھی دوست آپ آتے ہیں اور جو مجھے ویڈیو کے اوپر کومنٹس کرتے ہیں ریاض بھئی صرف آپ ہی سستہ ریٹ دیتے ہو یا ہم آپ کے پاس آکے ہی سستے جانور خریدتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں ایک ایک کر کے دکھاؤں یہ ویسے گھاز کھا رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ گھاز کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ایک ایک کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو ان کے ریٹ بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویٹ دیکھیں بکرے گا اور ان کے آپ کو ریٹ بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ اور ایک وضن آپ یاد رکھ لیں میرے بھائی اس بات کو کہ سو کیجی کے بکرے ہیں سو سے ایک سو دس کیجی اور اور کوئی ایسا بکرہ نہیں ہے جو اسی کے جی ہو یعنی کہ کم ہو سو کے جی سے نبے سے اوپر اوپر کے ہیں سو کے جی ایک سو دس بیس کے جی کے تو آپ گوشت کا حساب بھی لگا کے تو ان کا ریٹ آپ خود بھی جو ہے نہ چوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسا بکرہ کبھی کساب نے آپ کو نہیں کھلایا ہوگا عام دیسی بکرے بکریاں کھلا دیتے ہیں ایسا بکرہ ماشاءاللہ محنت لگتی ہے بنانے میں تو میرے بھائی یہ پوری ویڈیو آپ کے لئے صرف ایک گفت تھی کیونکہ ایسے بکرے کم لوگ دکھاتے ہیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو تو آپ کو انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں پکڑ کے بھی دکھا رہے ہیں میرے دوست یہ دیکھ لیں اصل نہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی اگر ابھی آپ خرید لیں گے نا تو ابھی آپ کو دس بارہ آزار پندرہ آزار بکرہ سستہ مل جائے گا اور تھوڑی دیر بعد میں یعنی دس بارہ دن بعد میں خریدیں گے تو آپ کو دس بارہ آزار پندرہ آزار مہنگا ملے گا کیونکہ کربانی قریب آتی جا رہی ہے اور ان کا جو ہے نا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے باقی بھی اسی طرح نکالتا یا نکالتا باقی بھی اسی طرح سارے ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ دیکھیں بکرہ اور دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ باقی دکھا دیا جار باقی اور بھی دکھا کوالٹی والے جانور ہیں کمی نہیں ہے کسی جانور میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بس ویٹ آپ کے سامنے ہیں میرے بھائی اور ریٹ میں دے دیتا ہوں بس دو باتیں ہیں ویٹ آپ کے سامنے ہیں ریٹ میں دے دیتا ہوں کوالٹی بھی اچھی ہے چیز بھی اچھی ہے ریٹ بھی معقول ہوگا ٹھیک ہے میرے بھائی اگر پوری لاٹ لینا چاہیں گے نا تو اس کا ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے بھائی ایک لاکھ یہ بیس ہزار میں پوری لاٹ دے دوں گا پوری لاٹ ورنہ ایک بکرہ لیں گے ڈیڑھ لاکھ سے اوپر آپ کو ملے گا دو لیں گے دس پانچ لیں گے اور پوری لاٹ لیں گے تو اس ریٹ پہ آپ کو دے سکتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائی اور ایسے بکرے میرے پاس دیکھیں اگلے سال بھی ہم نے ایک لاکھ تیس کے لیے دیئے تھے آپ ایسے بکرے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک ایک کو پکڑ کے دکھا رہے ہیں دھاس کھا رہے ہیں گردن نیچے کر کے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آرہی اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایک پکڑ کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پسانڈ بنے ہوئے ہیں بکرے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے بھائی باقی بھی دیکھیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میرے بھائی اس کا جو میں آپ کے ساتھ ریڈ شیئر کر رہا ہوں فینل فینل آپ کو یہ دے دیا ہے انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم جزاک اللہ آپ کو پتہ نہیں لگے آپ کو پتہ نہیں لگے آپ کو پتہ نہیں لگے